جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ جن سے قصیدے لکھے تھے وہ پھیک دے قلم جن سے قصیدے لکھے تھے وہ پھیک دے قلم پھر خون دل سے سچے قلم کی صفات لکھ جو روز ناموں میں روز ناموں نیوز پیپر جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ جو واقعات ہو چکے ان کا تو ذکر ہے جو واقعات ہو چکے ان کا تو ذکر ہے لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ چلیے اب آپ ایک دو شیر اور یاد آگئے کسی نوسی غزل کے اس لیے کہ اس غزل کے آگے بھول گیا ہوں بڑی رونک تھی اس گھر میں یہ گھر ایسا نہیں تھا ہاں 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 بڑی رونک تھی اس گھر میں یہ گھر ایسا نہیں تھا بڑی رونک تھی اس گھر میں یہ گھر ایسا نہیں تھا گلے شکوے بھی رہتے تھے مگر ایسا نہیں ہاں 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 یہ سب کیا بات ہے گلے شکوے بھی رہتے تھے بڑی رونک تھی اس گھر میں یہ گھر ایسا نہیں تھا گلے شکوے بھی رہتے تھے مگر ایسا نہیں تھا جہاں کچھ شیری باتیں تھیں وہیں کچھ تلخ باتیں تھیں جہاں کچھ شیری باتیں تھیں وہیں کچھ تلخ باتیں تھیں مگر ان تلخ باتوں کا اثر ایسا نہیں تھا مگر ان تلخ باتوں کا اثر ایسا نہیں تھا انہی شاخوں پہ گل تھے برگ تھے کلیاں تھیں گنچے تھے انہیں شاخوں پہ گل تھے برگ تھے کلیاں تھی گنچے تھے یہ موسم جب نہ ایسا تھا شجر ایسا نہیں تھا ایک نظم جی جہاں وہی سنا دیتا ہوں نیا حکم نامہ کسی کا حکم ہے ساری ہوایں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمد کیا ہے کسی کا حکم ہے ساری ہوایں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمد کیا ہے ہواوں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی کہ آندھی کی اجادت اب نہیں ہے ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن یہ سبھی جانتے ہیں کسی کا حکم ہے دریا کی لہرے ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھیریں کسی کا حکم ہے دریا کی لہرے ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھیریں اُبھرنا اور بکھر کر پھر اُبھرنا غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت بغاوت کی علامت بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چکچاپ پہنا کسی کا حکم ہے اس گل ستاں میں بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے کچھ افسر ہوں گے جو یہ تیہ کریں گے گل ستاں کس طرح بننا ہے کل کا یقیناً پھول یک رنگی تو ہوں گے مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر تیہ کریں گے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گل ستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشاں ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گل ستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشاں ہیں وہ کتنے تنگ رہتے ہیں کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوایں اور لہرے کب کسی کا حکم سنتی ہیں ہوایں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید خانوں میں نہیں رکتی یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکوں بے تاب ہوتا ہے اور اس بے تابی کا اگلی قدم سیلاب ہوتا ہے جاوے صاحب ہرے سر بھائی آج میں سننے سنانے نہیں سننے آیا تھا یہ جی آپ سنائے اپنے من سے سنائے جب ایساں تو چلیے پھر ایک نظم اور سنیں نظم کا عنوان ہے جی میں پہلی بار سنا رہا ہوں ایک مجمع میں پتہ نہیں ہے ایک آدمی سرا کہیں بھول جاؤں تو ماف کر دیجئے اندھیرے کا سمندر جہاں تک بھی نظر جائے اندھیرے کا سمندر ہے افق تک اور افق کے پار بھی شاید یہی ایک منظر ہے اندھیرے کا سمندر ہی سمندر ہے اندھیرے کے سمندر میں یہ ایک چھوٹے سے نکتے کے برابر روشنی کا ایک جذیرہ ہے کہ جس پہ ہم کھڑے حیرہ پریشاں دیکھتے ہیں اور جدھر دیکھیں ہر ایک سمت اور ہر ایک جانب بس ایک تاریخ پانی ہے کہ جس میں اونچی اور مغرور لہریں اٹھ رہی ہیں اور ادھر یوں بڑھ رہی ہیں جیسے کوئی ہاتھیوں کی فوج ہے جو یہ جذیرہ رونجنے کو ہے ہر ایک لہرہ کے ساحل پر جب اپنا تن پٹکتی ہے تو ساحل کا کوئی کمزور حصہ ٹوٹ کے ساحل سے کٹتا ہے جذیرہ پیچھے ہٹتا ہے سمٹتا ہے زمین کم ہو رہی ہے زمین نم ہو رہی ہے زمین پیروں تلے دھسنے لگی ہے اندھیرے کی سمندر کی ہوا ہم لوگوں پہ ہسنے لگی ہے تو کیا خاموش یوں ہی ڈوب جانے کا ارادہ ہے تو کیا خاموش یوں ہی ڈوب جانے کا ارادہ ہے مگر کیسے بھلا ہوگے کہ سورج کے اجالوں سے تمہارا کوئی باتہ ہے تو پھر اب دیکھتے کیا ہو چلو اب کشتیوں کی رسیاں کھولو سمندر میں اترتے ہیں کہیں تو روشنی کی بھی زمینیں ہوں گی ان کو ڈھونڈنے گر ہو سکے تو یہ اندھیرے کا سمندر پار کرتے ہیں اور اس کوشش میں جیتے ہیں تو جیتے ہیں جو مرتے ہیں تو مرتے ہیں چلیے ایک آخری ہے بساخری سن لیے نظمی ہے ایسے بڑے در صاحب ہیں اور رہات صاحب ہیں ان کے سامنے غزل سنائیے کے لیے بڑے حمد کرنی پڑتی ہے تو نظمی ٹھیک ہے یہ کھیل کیا ہے ہم ہاں 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 بہت اچھا ہے یہ کھیل کیا ہے اس میں میٹا فرد تو شترنج ہے لیکن ظاہر ہے کہ بہت کچھ اور ہے میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے مگر میں کب سے سفید خانوں سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید مہروں کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں یہ مہرے کیا ہیں اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مہرے ہیں صرف لکڑی کے ہیں کھلونے تو جیتنا کیا ہے ہاں نہ کیا ہے نہ یہ ضروری نہ وہ ہے اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی نہ آنے کا ہی کوئی غم ہے تو کھیل کیا ہے میں سوچتا ہوں جو کھیلنا ہے تو اپنے دن میں یقین کر لوں یہ مہرے سچ مچ کے بادشاہ ہو وزیر سچ مچ کے ہیں پیادے اور ان کے آگے ہے دشمنوں کی وہ فوج رکھتی ہے جو کہ مجھ کو تباہ کرنے کے سارے منطوبے سب ہی رہتے ہیں مگر میں ایسا جو مانے بھی لوں تو سوچتا ہوں یہ کھیل کب ہے یہ جنگ ہے جس کو جیتنا ہے یہ جنگ ہے جس میں سب ہے جائز کوئی یہ کہتا ہے جیسے مجھ سے یہ جنگ بھی ہے یہ کھیل بھی ہے یہ جنگ ہے پر کھلاریوں کی یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرہ رہے کے جائے مگر جو ہے بادشاہ پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرہ رہے کے جائے مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے وزیر ہی کو ہے بس اجازت کہ جس طرح بھی وہ چاہے جائے میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے پیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جانے پائے میں سوچتا ہوں اگر یہی ہے اصول تو پھر اصول کیا ہے اگر یہی ہے یہ کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے میں ان سوالوں سے جانے کب سے اُلد رہا ہوں میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور رب میری چال کے انتظار میں آتا